ساتھیوں پائیتن میں ہم سیکھ رہے ہیں فنکشن اور فنکشن میں نے بتایا تھے ہم تین طریقے سے پاس کرا سکتے ہیں سیمپل فنکشن لکھ سکتے ہیں یا پھر ہم آرگومنٹ کے ساتھ فنکشن لکھ سکتے ہیں اور ریٹن ٹائی فنکشن لکھ سکتے ہیں اس کے ہم نے کئی سارے اگزامپل آپ کو بتایا تھے ہم نے نوٹس بھی ڈسکرپن میں ڈالے اب ہم سیکھیں گے کہ یادی فنکشن کے اندر ہم نے کوئی لسٹ پاس کرانی ہے کوئی ٹپل پاس کرانا ہے یا کوئی ڈکسنری پاس کرانی ہے تو ہم کس پرکار پاس کرائیں گے ان کو فنکشن کے ساتھ کیسے یوز کریں گے کیسے ہم فنکشن کو اس کو کال کرائیں گے یہ سارا جانیں گے پریکٹیکلی اس ویڈیو میں تیش منتق بنے رہے گا نمازکار ساتھ میرا نام ہے منوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر گینگوری چینل تو چلیے سیکھ لیتے ہیں دیکھیں جب بھی ہم فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں اور اورگومنٹ کے ساتھ ڈیفائن کرتے ہیں تو اورگومنٹ کے ساتھ فنکشن کیسے ڈیفائن کریں گے یا فنکشن کس پرکار ڈیفائن کریں گے اور کیسے اس کو کال کرائیں گے یہ دی آپ نے یہ نہیں سیکھا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ آپ کو ویڈیو ملے گا جس کے اندر ہم نے فنکشن ڈیفائن کرنا اور فنکشن کو کال کرنا بتایا ہے اور تینوں طریقے سے ہم فنکشن کس پرکار ڈیفائن کریں گے سیمپول فنکشن، آرگومنٹ کے ساتھ یا فیلٹرن فنکشن وہ سارا آپ واپس سیکھ سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے یہاں پہ کتنے آرگومنٹ پاس کرانے اس استیتی میں ہم کس پرکار آرگومنٹ پاس کریں جدی ہم کو پتا ہے کہ ہم کو دو آرگومنٹس ہی ہے اس فنکشن میں یا تین سی ہے اس کیلئے ہم فنکشن بنا رہے ہیں لیکن ہمارا یہ آئیڈیا نہیں ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس فنکشن کو ہم کتنے آرگومنٹ کے ساتھ یوز کریں تب ہم جو بھی آرگومنٹ پاس کرائیں گے مان دیجئے میں یہاں پہ پاس کراتا ہوں کٹس تو اس کے ساتھ ہم سٹارٹ میں سٹار یوز کر دیں گے یعنی کہ ایسٹر ریسک یوز کریں گے تو اب ہم کتنے بھی آرگومنٹ پاس کر آ سکتے ہیں اب ہم کو رزلٹ اس کا کس پرکار چیئے وہ ہم یہاں پہ پرنٹ میں ڈیسائیڈ کریں گے تو کوئی بھی ہم ایک سٹرنگ لے لیتے ساتھ میں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں دا ینگ ایسٹ چائلڈ ایس اور اس کے ساتھ میں پلس کر آ دوں جو ہم نے آرگومنٹ دیا ہے آرگومنٹ ہمارے پاس ہے کٹس اور کوئی کتنے پیرامیٹر پاس کر آ رہا ہے اس پیرامیٹر کے اندر مان لیجئے فنکشن کو کول کر آیا ہے اور اس فنکشن میں اس نے تین یا چار نام ڈالے ہیں اور وہ چاہے گی دو نمبر کا جو کٹس ہے وہ ینگست ہے یا تین نمبر کا کٹس ہے وہ ینگست ہے تو ہم یہاں پہ الگ الگ پرکار سے پرنٹ کرا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلے تو میں یہ مسٹیک کر رہا ہوں ہمارا جو کورٹس ہے وہ یہاں پہ میں نے کلوز کر دیا یہ کورٹس ہمارا اسی سٹیٹمنٹ پہ ہی کلوز ہو جائے گا لائٹ اب یہ دی میں اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں سیو کرا دیتا ہوں فنکشن ہمارا ڈیفائن ہو گیا اس کو جب بھی ہم کول کرائیں گے میں یہاں پہ اس فنکشن کو کول کراتا ہوں def my fun اور اورگومنٹ کے اندر میں پاس کراؤں کوئی بھی دو تین نام میں نے لکھا monu کومہ ڈال کے کر دیتا ہوں sonu اور پھر سے میں کومہ ڈال کے کر دیتا ہوں رویت تو یہاں پہ دیکھا رہا ہے kids یعنی کہ جتنے بھی نام ہیں یہ سبھی کی value kids والے اورگومنٹ میں جا کے سٹور ہو رہی ہیں یہاں پہ ہم نے کیا لکھ دیا یہاں پہ f آئے گا یہاں تو ابھی ہم نے اور بھی کلتی کر رہے گی یہاں پہ def نہیں آئے گا ہم کول کرا رہے ہیں فنکشن کو نا تو def تو یہاں پہ لکھیں گے نہیں ہم نے my function لکھنا ہے رائٹ اب ہم اس کو سیو کراتے ہیں control s اور run کرائیں گے پروگرام کو تو یہاں پہ یہ error دکھا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ پاس کرا سکتے ہیں k وال کونکوٹینٹ سٹنگ کو نہ کی ٹپل کو تو یہاں پہ ہم نے تو ٹپل تو لیا نہیں ہے نہیں کونکوٹینٹ لیا ہے ہم نے تو function کول کرایا اور function کے اندر multiple argument پاس کرا دیئے کونسا argument ہم کچھ یہ کونسا print کرانا ہے وہ ہم نے یہاں پہ decide کرنا ہے کہ کوئی بھی یعنی اس function کو call کرے تو اس کو نہیں پتایا کتنے argument ڈالنے اس نے multiple argument ڈال دیئے تو print کونسا ہو وہ ہم یہاں پہ square bracket کے اندر مان لیجئے میں index number 2 پہ دیتا ہوں save کر آکے اور اب اس کو run کراتا ہوں تو index number 2 پہ جو value ہوگی وہ ہماری print ہوگی دیکھو 0,1 اور 2 ہے نا تو 2 number کی value روئیت یہ کہہ رہا تھا youngest child is روئیت ہم یہاں پہ one pass کرائیں گے then one لے گا save کرائیں گے اور run کرائیں گے واپس سے اس کو تو اب result آرہا تھا youngest child is sonu اور یہاں پہ آپ argument میں کی اور value کا pair بھی pass کر آ سکتے ہیں پھر ہم کو یہاں پہ index number کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم کو کی ڈال نہیں پڑے گی اب جیسے میں یہاں پہ asterisk نہیں لیتا ہوں اور میں یہاں پہ کی اور value کے base پہ کام کرتا ہوں تو پہلے تو میں یہاں پہ کی ڈال لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ ڈال دیا میں نے child 3 child 2 child 1 ٹھیک ہے 3 کی میں نے ڈال لی ہے اب ہم کو یہاں پہ index ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سیدھا یہاں پہ kids میں نے change کر دیا child کر دیا تو یہاں پہ child لے لیتے ہیں میں کر دیتا ہوں یہاں پہ child 3 میں نے یہ کی لے لی تو اس کی کی value اٹھائے گا چاہے ہم یہاں پہ function کے اندر کتنے بھی argument پاس کرائیں یہ تین نمبر child کا یہاں پہ value اٹھا کے ہم کو دکھا دے گا save کر آ دیتے ہیں run کرائیں گے اس program کو تو اب کہہ رہا the youngest child is monu کیونکہ ہم نے child 3 ڈالا ہے اور child 3 کی value کہاں پہ رکھی ہوئی ہے zero index پہ رکھی ہوئی ہے child 2 ڈالیں گے تو one index پہ child 1 ڈالیں گے تو دو نمبر index پہ value رکھی ہوئی ہے اسی پرکار آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ نے اس function کے اندر کتنے argument کتنی کی پاس کرانی ہے تب اگر ہم نے کی اور value پہ کام کر رہے ہیں اس استیتی میں ہم یہاں پہ use کریں گے double star یعنی دبل ایسٹریسک اور یہاں پہ کر دیتا ہوں میں child 2 ڈالیں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے دھیان رہے گا یدی ہم argument لے رہے ہیں index نمبر کے حساب سے تب ہم نے argument کے اندر single star لگانا پڑے گا اور یدی ہم key اور value کے پیر پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے double star یہاں پہ لگانا پڑے گا اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے کیا لینا ہے پہلا تو child ہو گیا ہمارا اور ہم یہاں پہ index نمبر کی جگہ یہاں پہ لے لیتا ہوں میں ch ch1 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری کی ہو جائے گی اور یہاں پہ میں لے لیتا ہوں کی کے اندر تو ch1 یا ch2 جیسے بھی ہم order دیں گے اس کو ہم نے course میں نہیں لینا ہے ٹھیک ہے course میں ہم لیں گے اس کی value کو equal to monu right comma use کریں گے دوسرا بھی ہم argument پاس کراتے ہیں ch3 equal to sonu اور ایک اور لے لیتے ہم ch1 equal to denage اس بار ہم تھوڑا سا change کر دیتے ہیں save کر آ دیں گے run کرائیں گے اس کو تو یہاں پہ error دکھائے ہمارے پاس name h1 is more defined بلکل یہاں پہ ہم نے کیا کرنا پڑے گا h1 کو ہم کریں گے double quotes کے اندر right یہ لیجیے save کرا دیتے ہیں پھر سے run کراتے ہیں اس کو اب دکھا رہا ہے the youngest child is denage کیونکہ ch1 کی اس کو کہاں مل رہی ہے ch1 کی اس کو یہاں پہ مل رہی ہے نا ہم نے دیکھو رینڈم لی ڈال دیا تھا ch2 یہاں پہ ڈالا ch3 اور ch1 یہاں پہ ڈال دیا تھا پھر سے ایک example کے دوسرے example کے ساتھ سمجھاتے ہیں یہاں پہ میں لے لیتا ہوں مان لی دیئے kids میں نے لیا یہاں پہ kids تو اب child کی جگہ ہم کی کریں گے plus kids ٹھیک ہے اور ادھر ہم لے لیتے ہیں key value کے key کے اندر last name اور اب میں function کے اندر argument پاس کراؤں کیونکہ نہیں پتا نا ہم نے کتنے argument ڈال نا fix نہیں ہے یہاں پہ ہم argument ڈال لیتے ہیں میں کرتا ہوں equal to kumar write save کرا لیتے ہیں run کرانگے اس کو اب دکھا رہا یہ the youngest child is kumar کیونکہ ہم stink change نہیں کھوئی بات نہیں تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں جدی ہم نے default value print کرانی ہے تب ہم function کیسے define کریں گے تو ہم یہاں پہ کوئی بھی default value لے لیتے میں یہاں پہ کرا دیتا ہوں country equal to اور country کے اندر دے دیتا ہوں میں india ہمارے function کے اندر ہم نے argument لیا country اور country کی default value میں india ڈال دی اور print میں میں یہاں سا سا کو change کر لیتا ہوں یہاں پہ تو میں کر دیتا ہوں i am from اور اس کی جگہ میں use کرتا ہوں اب ہم نے جو argument لیا ہے country بس اب یہاں پہ دیکھیں ہم جب بھی اس function کو call کرائیں گے میں اس function کو call کراتا ہوں اور function کے اندر میں argument میں pass کرا دوں nepal save کرا لیں گے refresh کرائیں گے تو اب result کیا بھی function میں value pass کرائیں گے وہ شیدی کہاں پہ جاری ہے اس argument کے اندر save ہو رہی ہے اس کو میں سے copy کراتا ہوں اور paste کراتا ہوں ادھر میں کرتا ہوں USA اور ادھر میں کرتا ہوں اس کو blank یہاں پہ کوئی argument پاس نہیں کروں گا save کرا دیں گے اور اس ہم run کرا لیتے ہیں اب دیکھیں میں نے یہاں پہ blank چھوڑ تھا اس کے بعد یہ دکھا رہا ہے انڈیا کیوں کیوں کی ہم نے by default country ڈالا ہو ہے اور جیسے میں یہاں پہ country دے رہا ہوں تو یہ اس کی جگہ اور right ہو جاتا ہے کیونکہ جو argument لیا ہے اس کی ہم by default value دی ہے تو یہ ہم یہاں پہ blank چھوڑ دیتے تو by default value اٹھا لے گا اور جو بھی value ہم یہاں پہ ڈال لیں گے وہ اس argument میں جا کے store ہو جائے گی اور وہ ہماری print ہوگی اب ہمارے پاس کوئی list ہے مان لیجی میں یہاں سے چیز ہٹ آتا ہوں اور list اوپر لے لیتے نا تاکہ یہ رہ گا کہ list ہم نے پہلے لے رکھی ہے یا پھر بعد میں list لے 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 دونوں جگہ پہلے پہلے یہاں سے اٹھاتا ہوں اور last میں یہاں پہ ایک list لے لیتے میرے پاس ہے list میں کرتا ہوں fruit کے نام سے list create اور list آپ کو پتا ہے سکویئر بیککٹ سے start ہوتی ہو تو یہاں پہ میں کچھ fruits کے نام ڈال دیتا ہوں ہماری list create ہو گئی اس list کو ہم نے argument پاس کرانا ٹھیک ہے تو ہم ایک function define کریں گے سب سے پہلے تو میں یہاں پہ لے لیتا ہوں اور میں کر دیتا ہوں food items کے لیے جو بھی آپ لینا چاہیں وہ نام لے سکتے تو جو بھی list لیں گے وہ ہم پوری list پاس کرانی ہے کس میں food والے argument کے اندر تو پوری list پاس کرائیں گے پوری list کو ہم iterate کرانا ہے function کے ذریعے تب ہم کو loop چلانا پڑے گا اس کے لیے ہم یہاں سے پہلے print کو ہٹ آتے یہاں پہ میں کرتا ہوں loop for مان لیجی لے لیتا ہوں x in food اور اب ہم کریں گے print کس کو x کو تو ہمارا function اب یہ ہے یہ function create ہوا ہے یہ function کے اندر سامل نہیں یہ ہم فنکشن کو call کراتا ہوں میں یہاں پہ function کا نام لکھتا ہوں my fun اور function کے اندر میں دے دیتا ہوں کوئی بھی value منوز save کرا دیں گے اور run کرائیں گے ہم اس کو تو جو یہ منوز تھی دیکھو یہ ایک string ہے اور اس نے پوری string کو loop کی اٹیٹ کرا دیا کس نے اس function کو کرا ہے اور یہ function کیا کرا رہا ہے ہماری food کے اندر food کے اندر ہم نے کیا store کیا منوز food کے اندر store ہو گیا اور یہ گیا x کے اندر پھر x کو print کر رہی ہے اور پھر وہ ایک ایک value کر کے یہ print ہو رہی ہے تو میں نے یہ اس لی لیا ہے کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا جو fruits ہم نے یہ list لی ہے یہ function کے اندر نہیں ہے یہ function الگ ہے اس function کو ہم نی call کرانا ہے تب ہم کبھی بھی call کرا سکتے اور اس کے کو اوپر لے دیکھ لیتے تب آپ کو بھی پتا چل جائے گا list یا tuple یا sets ہمارے کہیں بھی ہو سکتے ہیں function سے کوئی لینہ دینے نہیں ہے function تو ہمارے program میں کبھی بھی چلا سکتے نا اور یہاں پر tuple کے لیے میں use کرتا ہوں round brackets item بھی change کر لیتے اس کے اندر میں کر دیتا ہوں یہاں پہ papaya guava اور ایک یہ کر دیتا ہوں cherry right save کرا دیں گے اور اسی کو میں یہاں سے function کو پھر سے write کر لیتا ہوں my fund اور یہاں پہ میں پھر سے دیتا ہوں fruits اب دیکھئے same نام کی list ہو گئی یہاں پہ میں only fruit رکھوں گا fruits کو اٹا دیتا ہوں دو list ہمارے پاس یہ list ہو گئی اور یہ tuple ہو گیا save کرا دیتے ہیں run کریں گے یہاں پہ واپس سے دیکھو یہ تو ہماری ہوگئی list print یہ ہوگیا ہمارا tuple print تو tuple کو بھی function میں pass کرا سکتے ہیں اور list کو بھی function میں pass کرا سکتے ہیں اب ہم use کرتے ہیں sets data type بھی چار data type ہوتے list tuple sets اور dictionary dictionary کرا بھی use کریں گے اب اس کو بناتے ہیں sets sets کے لئے curly bracket start کریں اور curly bracket close کر دے گے جی ہوگیا ہمارا set اس کو ہم delete کر دیتے ایک ہی function ہے save کرا لیں گے run کر آئیں گے دیکھو ہمارے sets بھی یہاں پہ ہے یہ جو item ہمارے iterate ہوں گے یا print ہوں گے یہ randomly ہوتے ہیں میں پھر سے run کر آتا ہوں f10 کریں گے ابھی تو sequence ٹھیک آرہا ہے پھر سے میں یہاں پہ کرتا ہوں پھر f10 کراتا ہوں ایک بار سے دیکھو آپ orange اوپر چلا گیا ہے نا یہ فرق ہوتا ہے یدی آپ نے list tuple اور sets کے بارے سیکھنا ہے تو آپ ہماری series پوری دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو تینوں data type کروا جگا ہوں ایک data type dictionary dictionary بھی ہماری curly لکھ دیا 65 اور orange کا ریٹ میں لکھ دیتا ہوں 70 ٹھیک ہے یہ ہم نے rate ڈال دی ہے تو اب یہ ہماری ہوگی dictionary اب اس کو ہم نے print کرانا ہے یہ تھوڑے سی different طریقے سے print ہوگی فیلال یاد ہی ہم یہاں پہ اسی کو ایسے save کر رن کرا دیتے تو جو ہماری value یہ key تھی ہماری ساری key کی یہاں پہ print ہوئیں گی اب مان لیزی ہم نے dictionary پاس تو کرانی ہے function کے اندر لیکن result میں ہم کی اور value دونوں چاہئے تب ہم function اس پرکات سے define نہیں کریں گے تب ہم نے function کے اندر جو for loop چلایا ہے اس کے اندر ہم دو variable لیں گے ہم کریں y اور ادھر ہم کریں food کے اندر dot items کیونکہ ہم items بھی چیئے وہاں پہ اور print کرائیں گے x کو اور y کو بس یہ change کرنا پڑے گا ہم function میں اگر ہم dictionary pass کر کے اور key print کرانی ہے تب ہم simple loop سے function بنائیں گے اور یدی ہم کو دونوں چیزیں چیئے کی بھی اور value بھی تب ہم جو function create کریں گے وہ ہم دو variable کے ساتھ کریں x اور y اب ہم نے کیا کرنا for x y in food dot items right اب اس کو print کرائیں گے ہم run کراتے ہیں اس کو اب الگ type سے function create کرنا سکھا ہے اور بہت ہی الگ الگ طریقے سے ہم نے اس کو call بھی کرا یا ہے اب سکھیں گے modules کو modules کیا ہوتے ہیں کیسے modules create کریں گے اور کیسے modules کو import کریں گے یہ سارا جانیں گے next ویڈیو میں تو ہمار ساتھ بنے رہی گا i hope ویڈیو آپ کو جرور اچھا لگ ہوگا اس ہی پر کار اچھے ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے ویڈیو ویڈیو زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں